موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید البرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ورفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَنْفَعُ شَفَعَاتُ إِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَزِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّ عَنْ قُلُوبِهِمْ صَدَقَ اللَّهُ لَلِيُّ الْعَزِيمِ ناظرین اکرام پروگرم برشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر مطیولہ باجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ ورکات اللہ تعالیٰ کے فضل وحسان سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے مختلف اور متنوے موضوعات کے ساتھ پیش ہوتے ہیں اور ان موضوعات کا انتخاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو روزمرہ زندگی میں اور اس زندگی کے بعد والے زندگی میں ہمارے لئے نفع بخش ہوں ہمارے لئے ان میں سے کچھ اسباق کچھ عبرتیں کچھ نصیحتیں کشید ہوتی ہوں میں نے آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بتفصیل بیان کرنے کی کوشش کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب فرمائے اگر کچھ خامی ہوئی غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے معاف فرمائے اور جو اس میں خیر کی باتیں اور صحیح باتیں نکلی ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل سے ہیں تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لئے جاننا اس لئے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق کیا ہے ہم کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا ہم نے آپ کو اپنا رہبر تو مان لیا حادی تو تسلیم کر لیا مرشد تو تسلیم کر لیا تو اب ایک حادی مرشد رہبر رہنماء کے حقوق کیا ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ہم ان ذمہ داریوں سے عہدہ براہ ہو سکتے ہیں جو بطور مسلم یا بطور امتی ہم پر آئید ہو گئیں جیسے ہی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہوئے اور میں نے گزشتہ پروگرام میں عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے یہ بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول محتشم کی امت میں پیدا کیا اور یا ہمیں ہدایت کی توفیق دے کر ہمیں غیر مسلموں کے طبقہ سے نکال کر ہمیں مسلمان طبقے میں داخل کر دیا مسلمانوں کی جو ذاتی کمزوریاں ہیں یا ان کے کردار کی جو خامیاں ہیں وہ اپنی جگہ لیکن یہ اعزاز یہ فضیلت یہ سند اعزاز یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو توحید کی اور رسالت کی سمجھتا فرما دے یہ بہت بڑا معاملہ ہے بہت بڑی سعادت بہت بڑا انعام اور بہت بڑی غنیمت ہے ہم نے آپ کے سامنے گزشتہ پروگرام میں بھی ایک بات رکھی سامنے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق جب ادا کرنے کی کوشش ہتل وسا کوشش کرتا ہے تو بدلے میں اس کو کیا مل سکتا ہے یا بدلے میں اس کے لیے کیا ہے براہ راست ایک تو آپ نے فرمایا جیسے کہ کلو امتید خلون الجنہ میری امت کا ہر فرد جنتی ہے اللہ من عباس ماں سوائے اس کے جو جنت جانے سے انکار کر دے گا قیلہ مہین ابا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے بدبخت ہوگا جو جنت جانے سے انکار کرے گا وہ کون ہوگا آپ نے فرمایا من عطاعانی فقد دخل الجنہ جو میری عطاعت کرے گا وہ جنت میں چلا جائے گا من عسانی فقدابا جو میری نافرمانی کرتا ہے اصل میں وہ جنت جانے سے انکار کرتا ہے تو ایک تو آپ کا حق ہر ہر حق ادا کرنے کے بدلے انسانوں کے لیے بہت بڑے بڑے جو انامات اور احسانات کا جو اعلان ہے وہ کر دیا گیا ہے لیکن جواباً بھی وفا ملے اگر آپ وفا کرتے ہیں تو جواباً بھی رسول اللہ علیہ وسلم سے آپ کو وفا ملے گی آپ کو سفارش کا حق ملے گا آپ اس طبقے میں شامل اور داخل ہو سکتے ہیں جن کو رسول پاکس صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے ذریعے سے جنت بھیجوائے جائے گا آپ کی سفارش کی وجہ سے پل پار کروایا جائے گا آپ کی سفارش کی وجہ سے ان کے کم آمال بھی وزنی کر کے ان کو جنت والا بنایا جائے گا یہ آپ کی سفارش کا حق اتنا بڑا تحفہ ہوگا قیامت کے دن ہمارے لئے کہ رسول پاکس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحتیں بڑی تفصیل سے فرمائی ہیں کہ یہ حق کتنا قیمتی ہے جہاں آپ کے لئے کوئی بات کرنا نہ چاہے جیسے میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی یہ حدیث بیان کی اور صرف اشارہ کرتا ہوں کہ تمام انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے ہر نبی سے جا کے لوگوں سے محنت سماجد کریں گے آدم سے حضرت نو سے حضرت ابراہیم سے موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام سے علیہ مفسلام اجمعین ان سب کے پاس جائیں گے اور سب سے مایوس ہو کر حضرت ابراہیم سے بتائیں گے کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ تمہاری سفارش کریں گے کیونکہ کوئی نبی اللہ کے سامنے بولنے کی اللہ کے سامنے سفارش کرنے کی جرعت نہیں کر سکے گا کیونکہ کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کی کوشش کر سکے اجازت کے بغیر یہ ممکنی نہیں ہے کون ہے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنے کی جرعت کر سکے وہ تو سب یہ کہہ رہے ہیں کہ رب نفسی اللہم نفسی اللہم نفسی کہ میں تو صرف اپنی جان بچانے کی بات کر رہا ہوں رسول اللہ سفارش کریں گے اور یہ سفارش کا حق خود آپ کے لئے بھی کتنا قیمتی حق تھا ہم نے امت نے اس بات کو سمجھا نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے یہ حق کتنا قیمتی ہے میں آپ کے سامنے ایک حدیث آخر میں رکھ رہا تھا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کیا ہے آپ کو دو چیزوں کا اختیار دیا گیا آپ سے کہا گیا جیسے آپ کے خود اپنے الفاظیں خیرانی ربی میرے رب نے اختیار دیا کہ ایک طرف شفاعت کا حق ہے اور ایک طرف آدھی امت کی بخشش ہے آپ چاہو تو آدھی امت کی یقینی بخشش کا ہم سے جو ہے وہ سند لے لو ہم سے زمانت لے لو کہ آدھی امت کو ہم بخش دیتے ہیں اور دوسری طرف آپ اختیار کرنا چاہیں تو آپ کو سفارش کا حق دے دیتے ہیں صحابی فوراں پوچھتے ہیں وہ مخترت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی پھر آپ نے کیا اختیار کیا آقا فرماتے ہیں اخترت شفاعت میں نے سفارش کا حق قبول کر لیا ہے میں نے سفارش کرنا قبول کر لیا ہے اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اگر آدھی امت یا آدھی سے کم ہی آپ کی سفارش سے بخشی جائے گی یا معاف کی جائے گی تو پھر تو آپ کو وہ حق لے لنا چاہیے تھا کہ آدھی امت کو بخشا جائے اس کا یہ واضح مطلب ہے کہ نبی کریم اسلام نے ثابت کر دیا کہ آپ کی سفارش کی وجہ سے امت کا غالب اور بڑا طبقہ معاف کر دیا جائے گا اس لیے کہ آدھے سے کہیں زیادہ لوگ معاف کر دیا جائیں گے کیونکہ آدھے معاف کروانا ہوتے تو پھر تو اللہ تعالیٰ آپ کو سفارش کے بدلے میں سفارش کے حق لینے کے بدلے میں یہ آفر کروا رہا ہے یا آپ کو اختیار اور انتخاب دے رہا ہے کہ آپ آدھی امت کی بخشش لے لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بخشش کا حق قبول نہیں کیا آدھی امت کی بخشش کا حق قبول نہیں کیا بلکہ اللہ سے سفارش کرنے کا حق لے لیا ہے جب آپ سفارش کریں گے تو آپ کی سفارش جب قبول کی دائے گی اب اس حدیث کو ذہن میں لائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو معمول کے مطابق عبادت کرنے والے تھے اور جب آپ عبادت کرنے ہیں اور اللہ سے الہا حضاری کرتے ہیں اور نبی کریم اسلام کے گھر کی اور گھر کے اندر پڑی جانے والی نماز جن سے سیدہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ایک روز آپ کھڑے ہیں کھڑے کھڑے آپ روتے جانتے ہیں کیام کی حالت میں آپ رو رہے ہیں پھر آپ رکو کی حالت میں اتنا طویل رکو کیا اس میں آپ رو رہے ہیں سجدہ کیا اس میں آپ رو رہے ہیں اور رونے کی کیفیت یہ ہے کہ ایسے آپ کے سینہ مبارک سے آپ کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں رونے کی وجہ سے جو آپ کے آواز نے کر دی ہے سینے سے وہ آواز ایسی ہے جسے ہنڈیا کے ابلنے کی وقت کی آواز ہوتی ہے یعنی اس قدر اس قدر جو آپ کی الہاہ اور زاری کے ساتھ اور اس قدر گریہ زاری آپ کر رہے ہیں اور اس قدر پریشانی میں آپ اللہ کے سامنے رو رہے ہیں جس کی مثال ڈھوننا مشکل ہے یہ حق آپ نے اللہ سے لیا ہے مہنگا حق ہے قیمتی حق ہے اختیار کیا آپ نے انتخاب کیا آپ نے اور کس کے لیے کیا ہے فرمایا وَحِیَ نَا إِلَةٌ لِمَمْ مَاتَ لَا لِمَّتِ لَا يُشْرِقْ بِاللَّهِ شَيْعَ یہ حق وَحِیَ نَا إِلَةٌ ہر ایک کو ملے گا لِمَّتِ میری پوری امت میں سے لِمَمْ مَاتَ لَا يُشْرِقْ بِاللَّهِ شَيْعَ جو اس قیفیت پر مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا یعنی جس کے پاس توحید ہوئی یاد کیجئے میں نے آپ کو گزشتہ پروکرام میں ایک حدیث آپ کے سامنے بکی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جائیں گے اللہ سے اور وہ جو جہنم میں جا چکے ہوں گے ان کے لیے سفارش کریں گے حتیٰ کہ جہنم کے اندر بہت تھوڑے مسلمان امتی رہ جائیں گے جنہوں نے صرف نیکی کا ارادہ ہی کیا ہوگا بلاخر اللہ ان کو بھی نکالے گا اور اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جا کے بار بار جا کے خود محسوس کریں گے اللہ کے سامنے جانا کہ آپ یہ اتنی بار آپ گئے ہیں تو اب آپ اس وجہ سے نہیں جارے جیسے آپ نماز کی تخفیف کروانے کے لیے بار بار جاتے ہیں تو پھر جب پانچ رہ گئی تو حضرت موسیٰ اسلام نے کہا تھا کہ اب بھی چلے جائیے میں نے دیکھا ہے اپنی امت کو وہ دو بھی نہیں پڑتی تھی تو آپ نے فرمایا کہ اب مجھے اپنے رب سے حیاء آتی ہے ایسے آپ یہاں بھی فرمائیں گے کہ مجھے حیاء آتی ہے کہ میرے رب نے میرا اتنا اتنا مان رکھا ہے میرے رب نے مجھے اتنا کچھ عطا کر دیا ہے کہ بہت تھوڑے سے لوگ رہ گئے ہیں اب جو جہنم میں ہیں اور پھر آپ نہیں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی رحمت کے وجہ سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا جن کے پاس توحید کی دولت ہوئی اور انہوں نے نیکی کا صرف ارادہ کیا ہوگا ان کو بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا یہ آپ کی سفارش کی برکت ہے لیکن میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ سے ایک بات کہی یہ میں نے اور آپ نے تیہ کرنا ہے کہ ہمیں آپ کی سفارش کا حق جہنم جائے بغیر چاہیے یا جہنم سے واپس جہنم میں صدیوں عذاب جانے کتنے سال کتنی صدیاں کتنا وقت وہاں جہنم میں جلنا پڑے اور پھر سفارش کا حق ملے آپ کونسی بات پسند کرتے ہیں ظاہر ہے فطری طور پر ہر زی اکل ہر زی خیرت جو ہے ہوش مند آدمی وہ یہی پسند کرے گا کہ جہنم جائے بغیر ہی اس کو رسول پاک صدی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہو جائے اس کے لیے بہت بڑی جو بہت بڑی بات ہے وہ ہے آمال رسول اللہ صدی اللہ علیہ وسلم کی مدد آمال سے سجدوں سے دعاوں سے استغفار سے تاکہ ہمارے گناہوں کی تعداد کم ہو جائے اور اللہ کے نبی صدی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمیں جہنم جانے سے پہلے ہی نصیب ہو جائے یہ بہت بڑا قیمتی حق ہے اسی طرح ایک اور اس کی قدر و قیمت کتنی ہے یہ واضح کرنے کے لیے اور حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبد الرحمان بن نبی عقیل ایک سوال کرتے ہیں آپ سے کہتے ہیں یا رسول اللہ الاتسارو ربك ملکن کا ملک سلیمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے رب سے کیوں نہیں سوال کیا ایسے ملک کا ایسی حکومت کا جیسی حکومت سلیمان علیہ السلام کو ملی اب سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑی حکومت اتا کی ہے بہت بڑی حکومت اور ایسی عجیب و غریب حکومت جس جیسی آج تک دوبارہ کسی کو نصیب نہیں ہوئی اور قیامت تک نصیب نہیں ہوگی اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی ایک دعا تھی انہوں نے اپنے رب سے یہ مانگا ہے رب حبلی ملکن لا یم بغیل اہدی من بعدی مجھے ایسی حکومت میرے رب اتا کر جو میرے بعد بھی قیامت تک کسی کو نہ مل سکے مجھے ایسی حکومت اتا کر اور آپ کو جیسی حکومت اتا کی گئی آپ پرندوں کی بولیاں جانتے ہیں آپ اشرات کی آوازیں سن لیتے ہیں اور آپ ان کے پاس ہواوں کا سلسلہ نظام اس طرح سے کنٹرول میں ہے کہ ایک ہوا آپ کے تخت کو اٹھاتی ہے ایک ہوا اس کو چلاتی ہے ایک اس کا بوجھ برداشت کرتی ہے اور ایک مہینے کی مسافر صبح اس تخت میں بیٹھ کے کرتے ہیں ہزاروں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کرتے ہیں پھر واپس شام کے وقت اثر کے بعد پھر ایک سفر کرتے ہیں اپنی سرحدات کا تو یہ کتنا عجیب و غریب حکومت ہے اور کتنا بڑا ملک تھا حضرت سلیمان اسلام کا کہ جن بھی آپ کے ماتہت تھے اور جن آپ سے خوصدہ تھے اور آپ کے حکم پر عمل پیرا ہوتے تھے سرکش جن بھی آپ کے سامنے جو ہیں وہ قیدی کر دیئے گئے اور آپ کے اختیار میں دے دیئے گئے یہ کس قدر بڑی حکومت تھی اور اس کا جو لیول ہے یا اس کی جو سطح ہے وہ کتنی بڑی ہے اور صحابی آپ سے کہہ رہا کہ یا رسول اللہ آپ بھی تو اللہ کے محبوب ہیں آپ نے کیوں نہیں ایسا ملک مانگا اور آپ نے کیا جواب دیا آپ فرماتے ہیں آپ مسکرائے اس بات کو سن کر اور فرمایا تمہارے نبی کے لیے اللہ کے ہاں سلیمان کی بادشاہت سے بڑھ کر عظیم تحفہ اور عطیہ ہوگا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واضح کر رہے ہیں کہ اللہ نے جو حق مجھے عطا کرنا ہے یا جو مجھے ملنے والا ہے وہ سلیمان کی بادشاہت سے کہیں بڑا ہوگا کہیں زیادہ فائدہ مند ہوگا اور کہیں زیادہ بڑا تحفہ ہوگا اور ساتھ فرمایا اور وہ یہ کہ اللہ تمہارے نبی کو امت کے حق میں قیامت کے دن مقبول دعا کا حق دے دے یعنی اللہ آپ کو سفارش کا حق دے دے اب اس حدیث کو دوبارہ سے دہراتے ہیں کہ آپ کی سفارش کتنا بڑا فرق قائم کر دے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغیر حساب کے اور بغیر حساب کے مطلب بغیر سفارش جن کے سفارش بھی نہیں کرنا پڑے گی یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ جب آپ رو رہے تھے آہوزاری کر رہے تھے گھر میں تو آپ اللہ تعالی سے کیا مانگ رہے ہیں فرشتہ آپ کے پاس آتا ہے اور اللہ تعالی کا سلام آپ کو پیش کرتا ہے اور آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کیا آج کیا ضرورت ہے یا کیوں آپ اتنی آہوزاری کر رہے ہیں تو آپ کی دعا یہ پہنچ جاتی ویسے تو اللہ تعالی خود بھی سننے والا ہے لیکن یہ اللہ تعالی حجت قائم کرتا ہے اور ہمارے جیسے لوگوں کے لیے یہ دلیل بن کر ہم تک پہنچائے جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش تھی وہ کیا تھی آپ نے اپنے رب سے ہمیشہ ایک ہی بات کا مطالبہ کیا رب امتی رب امتی رب امتی سارا الہی میری امت کو معاف کر دے اس کو آسانی دے دے اس کو غلبہ دے دے اس کو فتح دے دے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے دعا کی ہے اللہ سے مانگا ہے کہ اللہ آپ کو یہ اختیار دے دے یہ آپ کی امت کو حق دے دے کہ وہ ان کو معاف کر دے اللہ تعالی کی طرف سے آپ کے لیے وعدہ آیا کہ ہم آپ کے ساتھ صحیح حدیث ہیں ستر ہزار لوگوں کو بغیر حساب کے بغیر سوال کے ہی آپ کے ساتھ بہی دیتے ہیں ان سے بات ہی نہیں کریں گے ان سے پوچھیں گے ہی نہیں کچھ جب یہ احلان ہوا تو آپ کو خوش ہونا چاہیے تھا لیکن چونکہ جیسے ہم پچھلے پروگرم کے آخر میں آپ کے سامنے یہ آیت مبارکہ پڑھ رہے تھے جاکم رسول من انفسکم عزیزن علیہ ما عانتم حریصن علیکم بالمومینین روف رحیم نبی بنائے ہی اس انداز سے گئے ہیں کہ وہ امت کے بارے میں زیادہ حریص ہیں آپ کچھ کہاں چاہنا ہے کہ ستر ہزار اتنے تو صحابہی ہو گئے ڈیڑھ لاکھ کے قریب آخری جو آپ نے خود بہرشاد فرمایا صحابہ کو وہ ڈیڑھ لاکھ کے قریب افراد تھے ایک لاکھ چالیس ہزار یا ایک لاکھ چوبیس ہزار تو آپ نے اپنی الہا ہزاری جاری رکھی پھر آپ کے لیے پیغام آیا کہ اچھا ہم ان ستر ہزار میں سے ہر ایک کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ ستر ہزار کی ایک اور آپ کو جو ہے وہ اجازت دیتے ہیں گویا چار ارب نوے کروڑ انسانوں کا ایک بہت بڑا جمع غفیر آپ کے ساتھ بغیر سوال کیے ہی جنت میں بھیج دیں گے جن کی سفارش کی ضرورت نہیں پیش آئی یا بعض لوگوں نے رکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ جتوا کی ہے کہ اللہ میری اس نسل میں سے اس رسول کو بھیج جس رسول کا تو نے ہم سے وعدہ لیا ہے کہ اس کی رسالت کو مانیں گے وہ میری نسل میں پیدا فرما دے اللہ نے آپ کی یہ بات بھی قبول کر لی مختلف ہم بھی آکے ہم جو ہے اس تفصیل میں نہیں جاتے ہیں مختلف ہم بھی آکے وہ دعائیں اللہ نے مقبول کر لی جو انہوں نے مانگی جو بظاہر بڑی جو ہے وہ ناممکن چیزیں تھیں وہ اللہ سے مانگی ہیں حضرت سالے نے اپنے رب سے کہا کہ اللہ میں تُسے دعا کرتا ہوں میری قوم ساری مسلمان ہونے کا وعدہ کر چکی ہے یہ سامنے والا پہاڑ پھٹ جائے اس میں سے ایک اونٹنی حاملہ نکلے اور قوم کے سامنے وہ بچے کو آکے جنم دے دے یہ قوم دیکھ لے گی یہ مسلمان ہو جائے گی مجھ سے انہوں نے وعدہ کیا ہے اللہ نے پہلے ہی خبردار کر دیا کہ ہم آپ کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں لیکن اگر یہ قوم نہ مانی تو ہم ان کو ایسا عذاب دیں گے جیسا اس سے پہلے کبھی کسی کو عذاب نہ آیا ہو تو وہ اونٹنی نکلائی اور اس نے آکے بچہ دے دیا یعنی وہ باتیں وہ دعائیں وہ چیزیں جو ناممکن لگتی ہیں وہ بھی اللہ نے انبیاء کی دعاؤں کی وجہ سے ان کو عطا کر دی انبیاء کی دعائیں ایک مقبول دعا ہر نبی کے خاتے میں اس کے حصے میں اس کے ریزر ایسٹس میں پڑی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ دعا عطا کی گئی آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے عرض کیا کہ اللہ میرا یہ حق کے دعا میری یہ خاص دعا آپ اپنے پاس جمع رکھئے محفوظ کر لیجئے اور کل قیامت کو جب مجھے میری امت کی بخشش کروانا ہے اس وقت مجھے یہ دعا عطا کر دیجئے یہ آپ کا امتحان نہیں ہے یہ آپ کا انتخاب ہے کہ آپ نے وہ حق بچا کے رکھا ہے آپ نے اپنی ضروریات کے لیے کچھ نہیں مانگا آپ کو مال کی ضرورت پڑی آپ نے فاکے کر لیے آپ بھوکے تھے آپ نے فاکے کر لیے آپ کو لڑنا پڑا آپ نے اپنا خون بہایا لیکن آپ نے اپنے لیے وہ دعا نہیں ہے اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے ناظرین اکرام کہ ہم اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے محبت کا کیا عالم اور کیا آپ نے انتہا کر دی ہے اپنی امت سے محبت کرنے کی یہ بات امت کو بھی سمجھنا ہوگی ایک امتی کو بھی اس کا احساس کرنا پڑے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ کیسا بہترین سلوک کیا ہے آپ ناظر لگائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بیٹے ہیں دو بیٹے آپ کے مکہ میں پیدا ہوئے اور مکہ میں ہی فوت ہو گئے اور تیسرا بیٹا اللہ نے آپ کو زندگی کے آخری ایام میں یعنی آپ کی زندگی جو ہے آپ کی حیات مبارکہ کے آخری حصے میں عطا فرمایا ہے سیدہ ماریہ کبتیا یہ مدینہ میں پیدا ہوا اب آپ کو اس بچے سے اپنے بیٹے سے کتنی محبت ہے پہلے تو اس کا نام دیکھی کہ اپنے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر نام رکھا ہے اور پھر اس کی تربیت کفالت کے لیے عرب کے رواج کے مطابق اسے جو ہے وہ بنو نجار کے خاندان میں ایک گھرانے میں اس کی کفالت کے لیے اس کی رضاعت کے لیے اس کو دودھ پلانے کے لیے دیا ہے اور آپ کی محبت کا عالم دیکھئے کہ آپ اثر کی نماز پڑھتے ہیں اور آپ پیدل چلتے ہوئے شہر کے اس حصے میں اس کونے میں اس محلے میں جاتے ہیں اور یہ آج کا مدینہ نہیں ہے یہ اس زمانے کا مدینہ ہے جس کے راستے اتنے ہموار نہیں ہیں اور جس میں سفر کرنا پڑتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے آپ روزانہ اپنے بیٹے کے پاس اپنے بیٹے کو دیکھنے اس سے محبت کرنے اس سے بوسے دینے کے لیے مسجد سے نکلتے ہیں اور اس لوہاروں کے اس گھر میں جس میں دھواں بڑا رہتا ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام دودھ پی رہے ہیں اس گھر میں جاتے ہیں اور اپنے بیٹے کو ہاتھوں پہ اٹھا کے اس سے محبت کرتے ہیں بوسے دیتے ہیں اور پھر واپس لوٹاتے ہیں آپ کے معمول مبارک یہی تھا ایسے ہی آپ ایک دن وہاں جاتے ہیں تو دیکھا کہ بچے کی حالت بڑی بگڑی ہوئی ہے اور سانسیں اکڑی ہوئی ہیں اور آخری ہچکیاں جیسے کوئی لے رہا ہوتا ہے آپ نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو روان ہو گئے لوگوں نے کہا ساتھی نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں آپ نے فرمایا یہ تو دل کا رونا جو ہے یہ آنکھوں کا رونا تو دل کی نرمی کی علامت ہے دل تو غم سے لبریز ہے دل تو غم سے لبریز ہے لیکن میری زبان سے ایسا کوئی جملہ اور کریمہ نہیں نکلے گا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو یعنی غم میں بھی آپ نے جو سنت یہاں چھوڑی کہ شدید ترین غم میں بھی زبان سے وعویلہ نہیں ہے آنکھوں سے رونے کو کوئی منع نہیں کرتا کسی کے بارے میں کسی اپنے عزیز کے بارے میں کسی فونس شدہ کے بارے میں بھی آپ کو کسی کی یاد آتی ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو روان ہوتے ہیں آپ صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو عجر عطا کرے گا لیکن اگر آپ زبان سے وعویلہ کرتے ہیں ہاؤ ہو مچاتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں شکوے شکایات کرتے ہیں تو یہ اللہ کو ناپسند ہے اب آپ نے فرمایا کہ میرا دل تو غم سے لبریز ہے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جو غم ہے آپ کو تو آپ کے پاس بھی تو ہر نبی کی طرح ایک خاص مقبول قبول کی جانے والی غیر مردود یعنی کبھی رد نہ کی جانے والی وہ اہم ترین دعا موجود ہے کہ آپ اللہ سے وہ دعا کریں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی وہ آپ کو توفہ کر دی جائے آپ اپنے رب سے کیوں نہیں کہتے آپ اپنے رب سے وہ دعا کیوں نہیں کر لیتے جو خاص دعا رد نہیں کی جائے گی کسی صورت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت کا عالم یہ ہے آپ کی اپنی نسل سے اپنی امت سے محبت کا یہ کیفیت اس کا یہ انتہائی نکتہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ مقبول دعا وہ محبوب دعا جو رد نہیں کی جائے گی وہ میں نے اپنی امت کی بخشش کیلئے رکھی ہے وہ دعا کر کے میں اپنے بیٹے کی زندگی نہیں لے سکتا آپ اندھا لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حق کو جو انتہائی قیمتی ہے اور اس کی قیمت آپ نے خود قربانی دے کر ادا کی ہے تاکہ امت کا یہ حق جو ہے وہ محفوظ رہ سکے نظرین اکرام یہی میں سمجھانے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق جب آپ پہچان لیں گے اور انہوں حقوق کی ادائیگی آپ کریں گے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ہی آپ کے لئے بڑی محبت کا اظہار فرمایا ہے اور اس دعا کو یا اس حق کو محفوظ کرنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بڑی قربانی سے گزر گئے ہیں اتنی بڑی قربانی جو کسی باپ کے لئے ناقابل برداشت ہو سکتی ہے وہ قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لئے یہ حق بچانے کے لئے قربان کیا ہے آپ نے یہ قربانی دے کر یہ حق بچایا ہے کون سے لوگ ہوں گے جو سفارش کریں گے حضرت انس رضی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے وہ سوال کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ میری سفارش کریں گے تو آپ نے فرمایا ہاں میں تمہاری سفارش کروں گا اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک اور حدیث رکھتا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو سفارش کا حق اتنا قیمتی ہے تو یہ ملے گا کن لوگوں آپ نے پوچھا من اصاد الناس بشفاعتی کا یا رسول اللہ یا رسول اللہ وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو آپ کی سفارش کا حق مل جائے گا وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں آپ اتنا یہ قیمتی اور محبوب حق ہے اور اس حق کی آپ اتنی حفاظت کر رہے ہیں تو یہ حق اگر اتنا بڑا ہے تو وہ لوگ بھی بہت بڑے ہوں گے جن کے لیے آپ اپنا بیٹا بھی قربان کر رہے ہیں آپ اپنے بیٹے کی قربانی دے کر آپ اپنا بیٹا جو ہے اس کی قربانی دے کر آپ امت کے لیے جو حق بچا رہے ہیں وہ اتنا قیمتی حق وہ کون سے قیمتی لوگ ہیں جن کو یہ حق ملے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یقین تھا کہ کوئی تم سے پہلے مجھ سے یہ سوال نہیں کرے گا اس لیے میں تمہیں بتاتا ہوں جو میری سفارش حاصل کر کے جنت میں جانے والے بن جائیں گے میری امت کے لوگ وہ لوگ ہیں یہ وہ جو قیمتی ترین لوگ تم پوچھنا چاہتے ہو وہ قیمتی لوگ وہ ہیں جو من قال لا الہ الا اللہ خالصم بقلبہی جنہوں نے خالص دل کے ساتھ اخلاص نیت کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے اللہ کی توحید کا ترانہ گایا اللہ کی توحید کو مانا اللہ کی توحید کو سمجھا اللہ کی توحید کے حق کو بچایا اللہ کی عظمت کو پہچان لیا وہ لوگ میری سفارش کا حق حاصل کر لیں گے یہ وہ سعید اسعد سعادت مند لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی محبت سے وہ حق پا لیں گے جو حق آپ کو لوگوں سے ممتاز کر دے گا آپ کو جہنم سے محفوظ کر دے گا آپ کو جنت کا وارث بنا دے گا اور آپ کی ساری خامیوں کو چھپا لے گا اور جو اس مقام پہ پہنچے گا وہ کون ہے من کار لا الہ الا اللہ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے جو کہتا ہے مانتا ہے اور اپنی زندگی میں کر کے دکھا دیتا ہے انہیں زندگی سے عمل انہیں یہ ثبوت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور میرا معبود نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی اور میرے نفع نقصان پہ قادر نہیں ہے اللہ کے سوا مجھے اور کسی کی پرواہ نہیں ہے اور اللہ سے زیادہ اور کسی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے خالصم بکل بھی ہی اور ایسے زبردست انداز سے اس کا دل اس بات پر شہادت دیتا ہے اس کے دل نے یہ کوئی منافق کا نعرہ توحید نہیں ہے یہ کسی منافق کا دعوی توحید نہیں ہے بلکہ ایمان والے کا دعوی توحید ہے وہ اس قدر خالص دل سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب یہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حق اس کے لیے رکھ دیتا ہے اور اگر کوئی شخص ناظرین اکرام آخری بات کرتا ہوں انشاءاللہ اس کا باقی حصہ اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے لکھیں اگر کوئی شخص شرق پر آمادہ رہا کفر پر کھڑا رہا تو آپ یہ بات جان لیجئے اللہ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما دیا ہے فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَعَتُ الشَّافِعِينَ ان کے لیے اللہ کے رسول کی سفارش نہیں ہوگی اور کوئی کسی قسم کی سفارش اولاً تو ہوگی نہیں اور اگر کوئی ان کے بارے میں مشرکوں کے بارے میں کافروں کے بارے میں سفارش کر بھی دیتا کی نہیں جائے گی لیکن کر بھی دیتا تو اللہ فرماتے ہیں ان کو اس سفارش سے کوئی فائدہ نہ ہوتا سفارش ہوگی ہی اور قبول ہی صرف توحید والوں کی ہوگی توحید والوں کے لیے ہوگی توحید جس کے پاس نہ ہوئی توحید جس کے خاتے میں نہ ہوئی اور توحید سے جس کا زیور آراستہ نہ ہوا وہ شخص کسی صورت میں اللہ سے رحمت کو حاصل نہیں کر پائے گا آئیے اس بات پہ غور و فکر کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حق لینا ہے تو توحید پر کاربند رہیے توحید کی قیمت جانیے اس کی قدر و قیمت سمجھئے اور کسی صورت میں بھی اللہ کی توحید پر کسی قسم کا سعودے بازی نہ کیجئے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حق اطاف فرمائے اور ہم ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہو جائیں جن کی سفارش آپ پلسرات پر فرمائیں گے جن کی سفارش آپ میزان پر فرمائیں گے اور جن کو آپ کے ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب ہوگا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین